آیت القرسی قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو پچپن ہے عظیم ترین قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا حوالہ جس کے سوائے کوئی رب نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لا الہ الا ہوا الحی القیوم جو الحی ہے از خود زندہ رہنے والی ذات ہے الحی القیوم قائم رہنے والی ذات ہے سیلف سبسسٹنگ انڈیپینڈنڈ یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم فقراء ہو تمہیں اللہ کی ضرورت ہو تم فقیر ہو اللہ ہوا الغنی والحمید اللہ تعالی غنی ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی حاجت نہیں ہے الحی وہ زندہ رہنے والی ذات ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ اور اس پر توقل کرو اس ذات پر حی اللذی لا يموت جو زندہ ہے اور اس سے کبھی موت نہیں آئے گی لا يموت الحی القیوم جو الحی ہے القیوم ہے قائم رہنے والی ذات ہے ہمیشہ ہمیشہ جیسا سورہ اخلاص میں فرمایا گیا اللہ السمد ہے The Eternal Absolute الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم اس کو نا اونگاتی ہے نا نین سنت ولا نوم قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ قاف میں سورہ نمبر پچاس آیت نمبر ارتیس وَلَقَدْ قَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيْيَامِ وَمَا مَسْسَنَ مِنْ لُغُوبَ اور اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان نہیں ہوتی ہے سنت ولا نوم اللہ کو نہ تھکان ہوتی ہے نہ اونگاتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَن کہ وہی یہی فیڈ ات ایفریون بَرْدُ دُو نَوْتْ رِكَارْدُ بِی فِیڈ وہ سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَن وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں وہ اسی کا ہے کہ اللہ تعالی کی ہی وراثت ہے آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے منزل لذی یشفعو کون ہے جو شفاعت کرے منزل لذی یشفعو عندہ اللہ بی اذن لیکن بنا اس کی اذن کے بنا اس کی چھوٹ کے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اوزن کسی کی شفاعت کوئی نفع نہ دے گی اللہ جس کو اذن دے گا اور اسے قول سے راضی ہوگا منزل لذی یشفعو عندہ اللہ بی اذن تو کون ہے منزل لذی یشفعو عندہ کہ اس کی نزدیک شفاعت کرے اللہ بی اذن لیکن اس کی اذن سے وردی اللہ قول اور جس کے قول سے اللہ تعالی راضی ہو کہ نبی حدیث میں آتی تحت الارشی فاخر رو ساجد قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارش کے نیچے کھڑے ہوں گے فاخر رو ساجد اور وہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے اور پھر تب تک سجدے میں رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالی کہے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیں اور جس کی چاہے شفاعت کر لیں شفاعت کریں آپ کی شفاعت مقبول ہوگی تو وردی اللہ قولہ کہ جس کے قول سے اللہ راضی ہوگا جس کو اذن دے گا اس کی شفاعت کام آئے گی قیامت کے دن اس سے پہلی آئے جو ہے کہ ایمان والو انفاق کرو اس میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے حتی کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی بے نہ کوئی لین دین نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی شفاعت ان کو نہیں کام آئے گی جو کفر میں ہیں لیکن اللہ جس کو اذن دے گا جس سے راضی ہوگا فما تنفعہم شفاعت الشافعین اور ان کو نفع نہ پہنچائے گی شافعین کی شفاعت شفاعت کرنے والے تو ہوں گے بہت سو کو ان کی شفاعت نہیں فائدہ پہنچائے گی لیکن شفاعت دینے والے ہوں گے جیسے اللہ نے فرمایا وردی اللہ قولہ جن کے قول سے اللہ تعالی راضی ہوگا ان کو اجازت دے گا شفاعت کی تو مندل لذی یشفع اندہو اللہ بی اذنی یعلموا ما بین ایدہم وما خلفہم اور وہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی ان کے بعد ہے جو کچھ بھی ان کے پہلے ہے وما خلفہم یعنی کہ جو کچھ بھی اس دنیا اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے اور جو کچھ بھی آخرت کا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ اس کے علم میں سے إِلَّا بِمَا شَا لیکن جو وہ چاہے جو اس کی مرضی ہو لَا قَالُ لَا عِلْمَ لَنَا جیسا فرش تو نے کہا کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے لیکن جو تو نے ہمیں علم دیا ہے اللہ کے علم میں سے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا وَسِئَ قُرْصِي حُسَّمَوَاتِ وَالْعَضِ اور اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے وَسِئَ قُرْصِي حُسَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں پر اور زمین پر وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اور اسے کوئی تھکان نہیں ہوتی ہے حفظوما ان کو برقرار رکھنے میں ان کو سسٹین کرنے میں آسمان اور زمین کو وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وہ بہت عالی ہے وہ بہت عظمت والا ہے بہت عظیم ہے